اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور تہہ دل سے شکر گزاروں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو بات کروں گی آج میں ترکی کی ترکی میں بھی اسی طرح بجٹ بزار لگتے ہیں ویکلی بزار لگتے ہیں جس طرح پاکستان میں لگتے ہیں پہلے میں سوچتی ہوتی تھی کہ صرف پاکستان میں ہی ویکلی بزار ہوتے ہیں بجٹ بزار ہوتے ہیں لیکن ترکی آ کے پتا چلا کہ یہاں بھی ویسے ہی بزار ہیں ویسے ہی سبزیاں ہیں ویسے ہی فروٹ ہیں پلاسٹک کی ہاؤس ہولڈ ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں اور بہت ریزنیبل اور بجٹ ریڈ پہ ملتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ سکسٹی روپیز ان کی سکسٹی لیرہ پر کے جین کی یہ کوئی چھوٹی چھوٹی فش ہے یہ ٹونٹی لیرہ کے ان کے جو ہیں سیب ہیں ٹین لیرہ کے یہ چھوٹے چھوٹے ان کے مالٹے ٹائپ ہیں بندگو بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی بڑی بندگو بھی ہے کوئی تینج یا چار کلو سے بھی زیادہ بڑا پھول ہے پھر سبزیاں بھی جو ہیں یہ چالیس روپے کلو مٹر ہیں یہ ان کے بکلاوے وغیرہ بھی اس بزار میں ملتے ہیں مٹھیائیاں ملتی ہیں کافی کے برتن ملتے ہیں مثالیں ملتے ہیں ہر چیز ملتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ زبان شابان سمجھ نہیں آتی لیکن ریڈ شیٹ لکھے ہوتے ہیں تو بندہ بس لیتا رہتا ہے اور انجوائے کرتا رہتا ہے تو مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے ہکوم پھر کے کیونکہ سبزیاں بہت اچھی ہیں یہ گھر بلکل میرا ساتھ ہی ہے میں اس گھر میں جہاں میرا گھر ہے اس کے بلکل باہر جو ہے یہ بجٹ بزار لگتا ہے میں اپنے گھر گئی اور چیزیں رکھ کے دوبارہ میں واپس آگئی تو خیر جب یہ ہم نے رنٹ پہ لیا تھا اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں بازار لگتا ہے لیکن میں آج اچانک کوئی چیزیں رکھنے کے لیے آئی ابھی میں پرانے گھر میں ہی تھی تو پتا چلا کہ یہاں بازار لگا ہوا ہے تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی یہ جو انس پروپرٹی والا ہے اسی کے تھو ہم نے گھر بھی لیا تھا یہ جو پروپرٹی ڈیلر کا پیچھے ملاکچی لکھا ہوا ہے اسی کے تھو ہم نے گھر لیا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے ایسا لگا کہ میں پاکستان میں پھر رہی ہوں اور بہت مجھے مزا آیا کہ چلیں جی ایک تیر سے دو شکار کہیں دور نہیں جانا پڑے گا لیکن خیر میرے تھوڑے دن ہیں میں تو واپس آ جاؤں گی جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو آسانی آؤں گی بکس ملتی ہیں پلاسٹک کے جوتے یہ سکسٹی لی را کے ہیں کوئی فورٹی فائف لی را کے ہیں یہ شلجم ہیں سبزیاں ہیں بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ بس آپ کو پکانا آنا چاہیے اور خریدنے کا پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے ان کو کیونکہ زبان نہیں آتی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسی سبزی ہے یہ کونسا فروٹ ہے یہ کونسے انڈوں کی بھی یہاں بہت قسمیں لگی میں انہیں انڈے بھی ابھی خریدے ہیں کوئی سکسٹی لی را کچھ فش تو خیر مجھے بہت زیادہ یہاں نظر آ رہی ہے لیکن بہت بدبو ہے فش کے پاس میں جہاں جہاں سے گزر رہی ہوں بہت بدبو ہے یہ لوگ کھڑے ہوئی ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے تو بہت فیل ہو رہا ہے بہت اچھے کپڑے ہیں کپڑے بہت ریزنیبل ریٹ میں ہیں فیفٹی سکسٹی لی را پلو کور میں نے دیکھا ہے پلو کور بھی جو ہیں وہ تقریباً ٹونٹی لی را کا ایک پلو کور اور ٹین لی را کی بھی دیکھے ہیں وہ کارپٹ وغیرہ بھی ٹو ہنڈرڈ لی را کے ہیں تو بہت بازار بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اسلام آباد یا کراچی یا کسی بھی بازار میں پھر رہے ہو یہ بازار جو ہے یہ جمعے والے دن یہاں لگتا ہے کہیں یہ جمعے رات کو لگتا ہے اور رات کو یہ بلکل جگہ ایسے صاف ہو جاتی ہے کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں ابھی میں نے ففٹی فائف والے یہ والے جو انڈے ہیں اس کا ہاف ٹریل ہی ہے ففٹی فائف لی را کی یہ دیسی ٹائپ بھی کچھ ہیں اور ایک انڈے کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے ساری چیزیں ویسی ہیں جیسے ہمارے کیلے کچھ تھوڑے مجھے یہاں مہنگے لگ رہے ہیں چالیس لی را کا کلو ہے یہاں کلو کے حساب سے ملتے ہیں انجیر بہت زیادہ ہے اور یہ کچھ اور جرابیں وغیرہ ہیں سوکس جو ہیں وہ ٹوینٹی لی را کی ٹین لی را کی اس طرح کی ہیں یہ لیمن ہے اور یہ کچھ اور کٹا ہوئے پتہ نہیں یہ گرما ہے سردہ ہے یہ کٹ کٹ کے بھی اوپر سے انہوں نے پلاسٹک سے ریپ کیا ہوئے چھلیاں جو ہیں پچاس لی را کی کلو ہیں کہیں پہ فارٹی لی را کی کلو ہیں لیکن چھلی تو لینی نہیں ہے تو کیا کروں گی کیسے بائل کروں گی یہ چھوٹی چمچیں جو ہیں یہ پندرہ لی را کی ہیں بڑی جو ہے وہ کوئی سیونٹی لی را کی کوئی تھرٹی فائف لی را کی ہر چیز جو ہے وہ ریزنیبل ہے بہت ریزنیبل ہے یہی ریٹ ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں تو مجھے یہاں کے بہت اچھا لگ رہے اور لگ رہے کہ اپنے ہی کسی بزار میں پھر رہی ہوں انار بھی تھوڑا سستے ہی ہیں ترٹی فائف لی را یا ایسے ہمارے بھی یہاں چار سو ساڑھے چار سو انجیر جو ہے سکسٹی لی را کا یہ جو ایک شاید کلو ہے یا کتنا ہے یہ سکسٹی لی را کا ہے یہ ان کی بریڈ ہے بریڈ بھی مل رہی ہے پتہ نہیں اب یہ کتنے کی ہے پر کچھ مختلف قسم کی بریڈ ہے پنیر ہے بہت زیادہ یہ ان کے میڈیا والے ہیں یہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ بھی میرا خیال ہے کوئی ان کا سرکاری ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے یا کیا ہے لیکن یہ بھی لوگوں سے کچھ پوچھ رہے ہیں لیکن مجھے کچھ ان کی زبان شبان سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں کہ ان کو انگلیش بلکل بھی نگاتی یہ دیواریں ہیں تو یہاں سے میں نے ابھی یہ نیڈلز بھی خریدی ہیں سویاں بھی خریدی ہیں تھاگے بھی ہیں تو کوئی اگر آپ پاکستان سے یہ چیزیں نہیں لے کر جاتے تو جو یہ سنڈے بزار یا ان کے فرائیڈے بزار لگتے ہیں وہاں آپ کیوں بیں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی پلاسٹک کے ڈبے بڑے اچھے ہیں تو مجھے پتا نہیں تھا میں کافی چیزیں یہاں سے لے گئی تھی لیکن یہ ہے کہ اب جس نے جانا ہو وہ یہ چیزیں یہاں سے لے کر نہ جائیں یہ دو ایرانی لڑکے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فارنرز کو ریٹ بہت بتاتے ہیں ان کو بھی میری طرح جو ہے لینگویچ نہیں آتی پرشین مجھے بھی آتی تھی انہیں بھی آتی ہے تو اس لحاظ سے میں نے ان سے بول شول کے اپنی فارسی بھی سیدھی کر لی اور یہ نصرین خانم ایک مل گئی تھی اس نے میری بڑی ہیلپ کی یہ بھی ایک ایرانی عورت ہے اور بہت اچھی ہے بچاری میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس کا ریٹ پوچھ دو تو اس کو ترکی بھی آتی ہے تو اس نے ریٹ شیٹ پوچھے اور بڑی ہیلپ فل عورت ہے میری بہت مدد کی کیونکہ مجھے کافی چیزیں چاہیے تھی موب چاہیے تھا پلاسٹک کے باؤن چاہیے تھے مجھے یہ چھٹکیاں چاہیے تھی تو یہ نصرین خانم نے مجھے لے کر دی ہیں یہ ٹونٹی لیرہ میں چھٹکیاں مل گئی ہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نصرین خانم نے ہیلپ کی ہے خانم عورت کو کہتے ہیں اور نصرین اس کا نام ہے فارسی میں جو ہے عورت خانم ہے تو یہ بچاری بہت اچھی ہے اب یہ مچھلی کہہ رہی ہے لے لو پر میں نے کہا نصرین خانم مجھے تو مچھلی سے اٹھی آتی ہے میں مچھلی نہیں لوں گی تو بچاری یہ پھر رہی ہے شوق ہے پیچھے یہ بہت بڑا ایک چین ہے سٹوروں کی جس طرح ہمارے بڑے بڑے سٹور الفتح ہے امتیاز ہے اسی طرح شوق ہے عام دنوں میں بھی یہ تو ہر وقت ہی کھلا رہتا ہے لیکن یہ کہ شوق کے موں کے آگے یہ بازار لگا ہوا ہے نصرین خانم کو اللہ سلامت رکھے اس کے توسط سے یہیں سے میں نے پردے خریدے ہیں یہ ٹھکن میں نے لینا تھا تو یہ نصرین خانم نے مجھے ٹھکن بھی لے کر دیا ہے ٹونٹی لیرہ کا یہ خواتین ہے یہ بھی کچھ سامان لگا کے بچاریاں بیٹھی ہوتی ہیں تو یہ بھی بڑا ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہیں ایسے ایک ایک دو دو چھوٹ چیزیں مل جاتی ہیں یہ ایک ریپیرنگ کی شوق بھی اندر یہ بچی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے بچاری اس نے بھی اسے بھی ٹوٹی بچی انگلیش آتی تھی تو اس نے بھی مجھے کافی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ یہاں سے خریدیں یہ یہاں سے خریدیں یہ ایک انکل ہیں یہ ریپیرنگ سی کر رہے ہیں کوئی چیزوں شیزوں کی تو یہ شوق بھی ادھر ہی ہے کیونکہ میں نے کیٹل کا وہ پلگ خراب تھا تو وہ میں نے اس شوق سے آ کے ٹھیک کروایا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہاں پھر کے کیونکہ بس سمجھ مجھے کچھ نہیں آتی بس میں تصویریں بناتی رہتی ہوں یہ کافی وغیرہ کی ان کی ایک دکان ہے جس پہ یہ ڈیکوریشن بھی ہے اور کافی وغیرہ کی وہ کیٹل وغیرہ بھی ہیں کچھ سوپ وغیرہ بھی ہیں کچھ ٹیڈیشنل چیزیں ہیں کیونکہ ٹورسٹ آتے ہیں وہ چیزیں بھی یہاں سے یہ لوگ خرید لیتے ہیں کتے جگہ جگہ آپ کو ان کے پپیس جو ہوتے ہیں وہ یہ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں یہ لیمن کتنے پیارے ہیں یہ سمیتھ ہے سمیتھ بھی ہر جگہ کھائی جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چمچے کیا ہی بات ہے کہ اگر آپ کو زبان بھی نہ آتی ہو اور آپ کو وہاں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو خریداری کروا دے تو مزہ یہ آ جاتا ہے میں نسرین خانم کی شکر گزار ہوں کہ اس بیچاری نے بہت ہیلپ کی ہے اور ویسے ایرانی بہت اچھے ہیں بیچارے جہاں بھی مجھے ملتے ہیں یا عربی بھی ملتے ہیں تو میری کافی فائدہ ہو جاتا ہے عربی اور فارسی کی وجہ سے میں اپنا کام چلا لیتی ہوں لیکن ترکی تو کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی بس ایک تشکر ادرم آ گیا ہے اور چوک گوزیل مجھے آ گیا ہے بس دو چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں اور کافی خریداری میں نے اس کے ہوتے بھی یہ کر لی ہے تو بس اب میرے بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے ویڈیو بھی بن گئی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ